بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفاق وسلام علی عباده اللذی مصطفا خسوسا علی سیدینا ومولانا وحادينا حادينا ومرشدینا محمد المصطفا صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا المزم محمد المصطفا محمد المصطفا محمد المصطفا محمد المصطفا نسفه ام انقس منه قليلا اوزد عليه وردل القرآن ترتيلا في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متسدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَقْرِبُهَا لِللَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَافَكَّرُونَ لِكْنَا نَهِ آتَا تُمِرِ جَانْ پَدْحَاكَرْ لِكْنَا نَهِ آتَا تُمِرِ جَانْ پَدْحَاكَرْ ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اللہم سل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد و بارک وسلم وسلم علیہ حمد و صلی اللہ اللہ جللہ جلالہ واستِ درود و سلام آقاِ دو جہاں پیغمبرِ عظم امامِ عظم اور پوری امتِ مسلمان دے قائدِ عظم میرے اور جناب دے پیارے آقا جنابِ محمد الرسول اللہ اوہ بارو آواز نہیں آرہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا ہے تے درود دی جس طرح چھل پہنی چاہی دی سی نا تو آڑی وابیاں والا درود نہیں تسی پڑھیا اگرچہ جناب میرے نبی علیہ السلام دا نام آوے تے مسلمان اوہ جڑا تڑپ کر کے کہوے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں اور زیوکار علماء کرام معززین کرام دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیزت نادے طالب علمدہ بیان کرنا اور تُساں تمام احباب دا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائیوں میں فضیلت الشیخ عزتِ معاف میرے استازی المکرم وکیلِ صحابہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حفیدہ اللہ اُنا دے اتعامت تک جناب دی خدمت دے اندر کچھ باتاں قرآنِ حکیم دی فضیلت دے حوالے نال قرآنِ کریم دی شان دے حوالے نال اور قرآنِ پاک دی تاثیر دے حوالے نال میں انشاءاللہ بیان کرنگا دعا کرو کہ میرا بیان کرنا اور جناب دا سماعت فرمانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائیوں کوئی دور ہویا کردہ سی کہ قرآنِ پاک نوجوان تالے بلم چھوٹے سید والا اپنی جیب دے اندر اخدا سی جس طرح کہ ہون ساڑھی ضرورت موبائل بان گئی ہے نا اس طریقے دے نال قرآن نہڑ پہ آرشی انتے دین رات ساڑھے انٹرنیٹ تے یا پھر موبائل نہ تے ہاں جی کیبلان تے سامنے پیارے ہو اسی مسلمان مسلمان نام دے ہی رہ گیاں اگرچہ صحیح مسلمان بڑھنا چاہدے ہو آو رب دا قرآن پڑھو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ دی تفیق نار توجہ فرمایا جے میرے عورت و ہاڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے پہاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعی بخاری شریف دین درے بات موجود ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اوہ لوگوں دنیا والے اوہ کائنات والے اوہ تو آڑے بچوں اوہ بہترین لوگ نے تو آڑے بچوں اوہ بہترین نے جڑے قرآن پڑھ دینے تے قرآن پڑھان دینے یعنی قرآن خود سکھ دینے اور لوگ آنوں سکھان دینے اللہ 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 پھر جناب اس تو آڑی جامعہ مسجد دیندر میرے جناب اللہ 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 اقابرین بچوں بزرگ مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ انہ دی مسجد دیندر اے ادنا جیہ طالب علم اس قرآن دیئیں شانہ کی انہا بیان کرے قرآن دیئیں عزمتہ کی انہا بیان کرے قرآن دیئ فضائل کی انہا بیان کرے آؤ نا ہون توجہ فرمایا جنا میرے ویر میں اور تُسی ہسی قرآن پڑھنے بھی ہیں پڑھانے بھی ہیں آئے روز جلسیاں دے اندر قرآن سننے یا سنانے یا لیکن میرے تو آڑے دلاتے اثر نہیں ہوندہ ہے نا وہ لوگو اثر جناب کی میں ہوئے کیونکہ ساڑے دل مردے ہو گئے نے انہا دلاتے زنگ لگ گیا ہے نا وہ لوگو اگر دلاتے زنگ اتارنا چاندے ہو پھر رب دا قرآن پڑھا کرو چہرے تے اللہ نورانیت پیدا فرما دے گا دل و دماغ نو اللہ سکون پیدا فرما دیں گے نا ان توجہ فرمایا جنا میرے اور تو ہاڑے پاک پیغمبر ماشاءاللہ میرے استازی المکرم دے بڑے بیٹے صاحبزادے خطیب ابن خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیص صاحب حیصل آبادی حفظہ اللہ تشریف لا چکے نے تے میں جناب میرے اور تو ہاڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی میرے نبی تے دور داماد سیدینا حضرت عثمان بن نفال سارے قید رضی اللہ تعالی کون عثمان عثمان میرے نبی دیاں دو دیاں دے گھاروالا عثمان عثمان نہیں جاڑ دے اقاری القرآن عثمان عثمان جنہوں مبر رسول تے پتھر وجہنے نا اللہ 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 کون عثمان 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 شہید مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی میرے نبی دے دور داماد جدو جناب باغیاں ظالمانے چاڑیس دن پانی بند کر دیتا ہے نا حضرت عثمان دا چاڑی دن مواصرہ تنگ رہے آئے نا لوگ پوچھ دے ساننا عثمان جی چاڑی دن پانی بند رہے آئے نا گزارے کے کر دے رہے ہونا عثمان جی کس طرح گھڑیاں گزاریاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی توجہ نہیں تواڑی میری طرح جتھے میں بات کر رہاں نا اگر تُس ہی ہوتھے پہنچ جان دے اللہ دی قسم اٹھا کر کہنا کہ دل و دماغ روسن ہو جانے سن لوگوں میں کسے عام بندے دا جناب تذکرانی کر رہاں میرے اور تو ہاڑے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور داباتا تذکران ہو رہاں توجہ دے رات بات سنو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی لوگ پوچھ دینے عثمان جی چاڑیس دن گزارے کنے کی تینے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرمان دینے نا ساتھیوں جدو منو بھک لگیا کر دی سینا میں روزے رکھی جان دا اللہ بھک دا احساس نہ ہون دین دے جدو منو ترے ستان دی پیاس لگ دی میں اللہ دے قرآن دیاں تلاب تا کر دا اللہ پہ آس دا احساس نہ گھون دین دے یہ مثالان میرے واسطے تو آڑے واسطے رب دا قرآن جو بول دا ہے نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظُرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعُلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ موسیقی قرآن سننا چاہتا ہے واہ واہ قرآن دی عزمتیں اللہ 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 میرے نبی دے سے آ بھی قرآن پڑھ دینے اللہ دے نبی قرآن سن رہنے نا اے ہو لوگو قرآن والے عدی عزمت آنے اے فضائلِ قرآن نینا پھر میں آخر تے کیوں نہ کھا گانا جمادِ حسنِ قرآن نورِ جہاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نگی ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو کلامِ باک رحمان ہے وآخر دوانا نحن دے